مین گیم چینجر جس سے کہتے تھے نا سی پیک کو وہ تھا کہ پاکستان میں ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری لگے گی جو انڈسٹری چائنہ میں اب وائبل نہیں ہے وہ آکے پاکستان میں شفٹ ہوگی اور وہی کمپنیاں پاکستان سے ایکسپورٹ کریں گے وہ فیس ٹو پہ میں کہوں گا پاکستان بری طرح ابھی تک ناکام ہوگا ہے اور آگے بھی اس میں کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں اور اس فیس ٹو میں بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس ساتھ ہے انڈیکس پوری دنیا کا اس میں پاکستان بہت لوگ ہے پاکستان میں کاروبار کرنا ایک جنگ کرنے کے برابر ہے ابتدائی طور پر یہ فیفٹی بلین ڈالر کا پروجیکٹ تھا پھر آگے چل گئے یہ سکسٹی پلس بلین ڈالر ہو گیا تو اس وقت امید یہی تھی کہ یہ ایک پروجیکٹ ایسا ہوگا جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ گیم چینجر ہے تو ہم نے کہا گیم چینجر تو ہوگا پورے پاکستان کے لیے انشاءاللہ لیکن اس کا سب سے بڑا بین پچھری بلوجستان ہوگا ہماری امیدیں یہی تھی لیکن پھر یہ اب تک تو سی پیک جو ہے وہ اکمپلش ہونا چاہیے تکمیل اس کی ہونی چاہیے تھی پاکستان کی سرزمین پر منصوبہ ہے بینیفٹ ملنا چاہیے لیکن انفارچونیٹلی جو اس کا نیگٹیو اسپیکٹ ہے وہ یہ کہ اس میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس میں پاکستانی انویسٹر کشیر بلکل نگلی جیبال ہے اس کا ایک بہت بڑا جو ریزن ہے بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ یہ جو بیچنس اور اکانومی کے آج کے دور میں جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جتنی ڈیویلپنٹ ہوتی ہے جو پروگرس ہوتی ہے وہ لیڈ بائی پرائیویٹ سیکٹر ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں ہوتی پاکستان میں سی پیک میں گورنمنٹ ایکٹیو نظر آ رہی ہے بزنس سیکٹر جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کارپوریٹ سیکٹر وہ آپ کو ایکٹیو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا میرا خیال ہے کہ پچھلے وہ جو چار سال پانچ سال کا دور ہے اس پہ اگر چیزوں کو اسی طرح لے کے چلتے جو پچھلے گورنمنٹ نے جس طرح ان کو سی پیک اینڈور کیا تھا تو شاید یہ اب تک مکمل لو چکا ہوتا سی پیک کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی تھا کہ ہم نے سپیشل اکنومک زونز بنانے کیا سپیشل اکنومک زونز ایک رشہ کئی بھی ہے اسی طرح ایک سندھ میں ڈھاوے جی بھی ہے باٹ آج بھی ادھر بہت مسائل ہیں وہاں پہ بجلی نہیں ملتی گیس نہیں ملتی اس کو بھی ہم نے ایزا ٹریڈنگ ایکانومی میں بدل دیا وہاں پہ بھی بہت سار لوگوں نے جنہوں نے انویسمنٹ کی وہ صرف اس مقصد سے کی کہ کل کو جب یہ بن جائے گا اس کا پلوٹ مہنگا ہو جائے گا اور آج وہ ان کو پروفٹ ہو گیا لیکن انڈسٹری کوئن لگی جتنے اگریمنٹ ہوئے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ بہرحال ہونے چاہئے ہیں ٹرانسپیرنسی اگر نہیں ہے تو ڈاؤٹس کریئٹ ہوتے ہیں وہ ٹرانسپیرنسی بہت سارے اگریمنٹس میں نہیں ہے جو انویسمنٹ آ رہی ہے اس میں اگر چینیز انویسمنٹ کی اگر میں بات کروں تو وہ تین پارٹ میں آپ ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک تو وہ انویسمنٹ ہے جو لون کی شکل میں آ رہی ہے دوسرا جو ایکویٹیز میں آ رہی ہے تیسرا جو ایک اور ہے یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو فنڈز آ رہے ہیں اپارٹ فرم ڈیفرنٹ پروڈجیکٹ وہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آ رہے ہیں اس کو بھی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے دیکھیں سی پیک کے لئے سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگوں کے اندار ایک سینس آف آنڈرشپ ڈیولپ کریں ایک آنڈرشپ ڈیولپ کریں سی سمجھے کہ سی پیک جو ہے اس کا سب سے بنیادی ہے پرامری جو ہے بینیفیشری ہم ہوں گے اور اس کے لئے آپ کو پتا ہے کہ اب تک گوادر میں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں لائک پانی ہے سید کی سہولتیں ہیں بجلی ہے انفرسیکچر ہے اس پر کافیت تک تو مطلعہ انڈر سی پیک روڈ وغیرہ پر تو کام ہوا ہے آپ نے دیکھا بھی یہ گوادر آئے ہیں لیکن ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے پاکستان میں چائنہ سے آپ نے انویسمنٹ لے کے آنی ہے لیکن ایسی انڈسٹریز ملانی ہے جس سے ایکسپورٹ ہوتا ہے پھر آپ جتنی بھی انویسمنٹ لے کر آئیں گے اس پہ جتنا بھی پروفیٹ وابس کرنا ہوگا وہ ایکسپورٹ جو ہوں گی اسی سے کبر ہو جائے اس سے پاکستان کے دوسرے مسئلے بھی بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے آپ کو ایز آف ڈوئنگ بزنیس ریفارمز کرنے ہیں تاکہ یہاں پہ ایکسپورٹ انڈسٹری لگ سکے فیڈل، پرونشل، لوکل گورنمنٹ، تینوں کی ضرورت ہے اور اس میں ان سے انیفیشنسیز آف دی سسٹم، کرپ پریکٹیسز، وہ سب چیزیں اس میں آئیں گی نیگلیجنس، تو وہ ایک بہت بڑا کام ہے یہ اچھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بہت بڑا کام ہے اس میں جو ٹریڈیشنل ہمارا بیروکریٹک سیٹ اپ ہے، ٹریڈیشنل سیول سرونٹس ہیں، ٹریڈیشنل پولٹیکل پارٹیز ہیں اس سیٹ اپ میں نہیں ہو سکتا کون سی کنٹریز فائدہ اٹھائیں گی؟ کچھ کنٹریز ہیں، بہت ایکٹیبلی وہ آگئی ہیں، فائدہ اٹھا رہی ہیں اس سے یہ پندرہ کنٹریز ہیں نا، تو پندرہ میں سے انفارچونیٹی سب سے پیچھے ہم ہی ہیں جو ابھی دیکھ اس پر فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے حالانکہ ہم اہم ترین لوکیشن پر رہے ہیں، ہم نیکسز بنا رہے ہیں، کونٹیکٹ کر رہے ہیں ساؤتھ ایشیا کو، میڈل اسٹ کو اور سینٹل ایشیا کو کونٹیکٹ تو ہم دے رہے ہیں نا، لیکن بینیفٹ ہم، لیسٹ بینیفٹ ہم دے رہے ہیں